اسلام علیکم ایبریوان ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن کی بہت ہی سمپل سی بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایک الگ طریقے سے تو آپ لوگوں نے ایک ایک چیز کو اچھ طرح سے دیکھنا ہے اور ساری چیزوں کو اسی طرح سے فالو کر کے یہ چکن بنانا ہے تو آپ لوگوں کے بھی ریسپی بہت ہی مزیدار سے بنے گی تو سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک بڑے سے پتی لے میں تین پاؤں جو ہے کٹے ہوئے پیاز ڈال دی ہیں موٹے موٹے کٹے ہیں اور اس کے اندر جو ہے میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے چکن جو ہے میں جو ہے دو کلو بنا رہی ہوں تو اس لئے پیاز بھی زیادہ لوں گی شربے والا نہیں بنانا تھوڑا سا مثالے والے بنانا ہے تو اس لئے پیاز زیادہ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آئل اتنا ڈالنا ہے کہ پیاز اس کے اندر اچھی سے جو ہے ڈپ ہو جائیں تو یہ دیکھیں اب جو ہے پیازوں کو ہلکا سا براؤن کریں بہت ہی جو ہے دوستو ہم لوگ سمپل سے یہ چکن بنائیں گے کوئی اس میں جو ہے کیمیکل والا مثالہ وغیرہ ایکسٹرا نہیں ایڈ کریں گے جسے کہہ لیں گوشت مثالہ ہو گیا یا کڑائی مثالہ ہو گیا کوئی بھی اس میں ایکسٹرا ہم لوگ کیمیکل پاورڈر نہیں ایڈ کریں گے تو سمپل سے مثالوں کے ساتھ ہم لوگ یہ چکن بنا رہے ہیں پھر بھی یہ جو ہے بہت ہی مزیدار سا بن کے ریڈیو ہوتا ہے بہت ہی اچھا اس کا جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے پیاز جو ہے ہم نے موٹے کاٹے تھے اس لئے جو ہے ہلکا گولڈن کلر ہونے میں تھوڑا سی دیر لگتی ہے تو یہ دیکھیں ان کا کلر جو ہے ہم نے پیاز فرائی کیے تھے اسی آئل کے اندر ہم نے آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر آپ چکن ڈال دیں گے چکن جو ہے تقریباً دو کلو ہے تو آپ جو ہے اس چکن کو آئل کے اندر فرائی کریں گے دو کلو جو ہے چکن تھا تو اسے تقریباً دس سے بارہ منٹ لگ جائیں گے فرائی ہونے میں یہ دیکھیں چکن کا جو ہے کلر آہستہ ایسا چینج ہو رہا ہے یہ فرائی ہو رہا ہے دیکھیں اسی آئل کے اندر یہ دیکھیں تقریباً چکن جو ہے اندر سے گل بھی چکا ہے تو چکن جیسے گلہ ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے پاہ سے چھین ٹیبل سپون ادرک لیسن اور خوشک دنی کا پیسٹ ڈال دیا تھا اب جو ہے اس پیسٹ کو ایک سے دو منٹ اس کوشت کے اندر ہلکا سا جو ہے بھونیں گے یہ دیکھیں اب جو ہے یہ تھوڑا سا نیچے لگ رہا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال دیں گے ایک دو گونٹ یہ دیکھیں اس طرح سے ادرک لیسن کی پیسٹ کو بھوننے کے بعد اس کے اندر اب باقی مثالیں ایڈ کار دیں گے یہ میں نے تقریباً ساڑھے تین چمچ اس کے اندر لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں کوئی مثالہ ہم نے اس کے اندر ایکسٹر ایڈ نہیں کرنا تو اس لئے مرچیں یہ والی جو ہے زیادہ ڈالیں گے یہ دیکھیں اب مرچے کے بعد اس میں تھوڑا سی ہم لوگ ہلدی ایڈ کریں گے ہلدی تقریباً جو ہے آدھی جو چمچ ہے اس سے تھوڑا سی کم ہے ہلدی ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈیڑ چمچ میں نے نمک ایڈ کر دی آپ لوگ یہ ساری چیزیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگ گوکا چکن ہے اس کے مطابق آپ لوگ یہ چیزیں ڈالیے گا اور ان مرچے وغیرہ کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ بھوننے کے بعد جو ہم نے پیاز فرائی کر کے پلیٹ میں رکھے تھے وہ اور ساتھ میں ساتھ سے آر آر ٹیماٹر میں نے ایک بلینڈر کے اندر ڈال کے کچھے ٹیماٹر جوتی ہیں وہ ڈال کے بلینڈ کر کے اس کے اندر ڈال لیوں دونوں چیزوں کے پیسٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو جو ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کے اندر جو ایکسٹر پانی ہے وہ سوکنے دے گے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے یہ دیکھیں کافی زیادہ جو ہے اس کے اندر پانی ہے تو آپ اسے اسی طرح سے رہنے دیں گے پانی جو ہے اس کے اندر کافی آتک چکن کے اندر ساری چیزوں کے اندر سوک چکا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو بھی نظر آ دوں بہت زیادہ ہے آپ لوگ جو ہے چاہیں تو آپ اسی طرح سے جو ہے اس کا جس طرح سے اتنا مثالہ ہے اتنا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے بہت زیادہ شورپر بھی نہیں چاہیے اور بہت زیادہ مثالے والا بھی نہیں چاہیے تو درمیانہ سے ہمیں چکن چاہیے تو اس لیے میں نے اس کے اندر تقریباً ایک گلاس پانی کا ایڈ کر دیا ہے اور اب اس ساری ان چیزوں کو جو ہے دس سے پندرہ منٹ اسی طرح سے ہلکی آگ پہ جو ہے ہم لوگ رکھیں گے تاکہ تھوڑی سی مزید گاڑے ہی ہو جائے صحیح جو ہے تھوڑ سا دیکھیں آپ لوگ ابھی تھوڑ سا شورپہ ہے تو یہ اس طرح سے پڑی رہے گی دس سے پندرہ منٹ آگ پر تو یہ جو ہے تھوڑ سا گاڑا ہو جائے گا تو ہم نے دوسری برطن میں اسے شفٹ کر لیا ہے چکن کو اور اس کے اندر تھوڑ سا ہم نے دنیا ایڈ کر دیا ہے تو وہ والے برطن بہت بڑا تھا تو اس لیے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءل سے ہمارا بہت ہی مزیدار سا چکن سیمپل سا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے دنیا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی فریش دنیا بی سے جو ہے میں نے اپنے بگیچے سے توڑ کے کاٹ کے ڈالا ہے میں نے جو ہے یہ بہت ہی سیمپل سا چکن آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی آپ لوگ جو ہے اس کے اندر گرم مثالہ وغیرہ کچھ بھی اپنے پار سے مزید ایڈ کر سکتی ہے لیکن یہ اسی طرح بھی بہت ہی مزے کا تھا آپ لوگ بھی ایک مرتبہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ایک پلیٹ میں نکال لیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا ہمارا سیمپل سی ریسپی چکن کے بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کیجئے اس ریسپی کو اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ